السلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو این حدر ویڈیو کیسے ہیں جناب سا امید ہے سب چک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور گھر میں بیٹھے ہوں گے جناب ہم اور کیا کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت نے تھوڑی دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن ختم کیا تھا اور ہم لوگوں نے ہو بیاشیاں کی ہیں جس کا یہ ریزلٹ آیا ہے کہ کرونا جو ہے وہ اگین اپنی پیک پہ جا چکا ہے اللہ 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 اپنے امان میں رکھے سب کو اور آج میں ابھی تو فیلہا جا رہی ہوں ماما کی طرف لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ریسپی وہ اسی لئے کیونکہ مجھے اس ریسپی کی کافی فرمای شاہی تھی کہ یہ میں دیٹیل میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو چکن روٹیلہ سو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ آج ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سو آپ دیکھیں کہ اس ریسپی میں کیا مزیدار چیزیں ہیں جو کہ میں استعمال کر رہی ہوں بہت سیمپل ریسپی ہے ٹائم شاہٹ ہوتا ہے میرے پاس کیونکہ مجھے بچوں کا کام کرنا ہوتا ہے سو میں بہت لیمیٹیٹ سی چیزیں رکھتی ہوں تاکہ مجھے زیادہ لمبا کام نہ کرنا پڑے اور میں جلدی سے بچوں کو ایک اچھی اور ہیلڈی چیز دے سکوں سو جناب ابھی تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں سب سنسان ہے سب بند ہے حالانکہ اس وقت مغرب کا ٹائم ہے اور میں ماما کی طرف جا رہی ہوں دیو ٹو لوک ڈاؤن یہاں پہ ساتھ پچے لاہور میں سب کچھ بند ہو جاتا ہے سو میں جا رہی ہوں ماما کی طرف اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بنانے لگے ہیں کیسے ریسپی سوگ ستے چون یہاں پہ آگئی ہے میری ریسپی جس کے لئے سب سے پہلے ٹوٹیلا بریف کے لئے میں آرپا گون دوں گی اس میں میں نے سمپلی میدہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو نورمل جو آپ پاتا یوز کرتے ہیں آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سمپلی ایک کا پاتا لیا ہے سہی ہے کیونکہ میں یہ جسٹ بنا کر رکھوں گی نہیں انسٹینٹلی میں یوز کروں گی ساتھ میں نے اس میں چینی ڈالی ہے ایک ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے تقریباً 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی بٹر ملٹڈ ڈالوں گی کیونکہ یہ کافی ملٹ ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا اوئل نہ ڈالیں ٹھیک ہے کیونکہ اوئل سے وہ مزہ نہیں آتا ہے سو میں نے یہ نارمل جو ہے وہ میرے پاس بٹر تھا جو کہ اول موسٹ 1 ٹی سپون بنتا ہے میں نے وہ ڈالا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور یہ جس طرح کہتے ہیں آٹا بھربرا ہو جاتا ہے میں وہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جب یہ بھربرا ہو جائے گا تو میں نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جلدی سے گونٹ لوں آٹا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اس کا نیکسٹ جو پروسیجر ہے وہ کیا کرنا ہے سوو سٹی ٹیون جی جنب آٹا کو دے دیا میں نے ریسٹ اس کو میں نے رکھ دیا ہے کور کر کے ضروری نہیں اس کو فریچ میں رکھیں اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ اس کو فریچ میں رکھ ستیں ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ ہم آتے ہیں میری نیشن پہ یہ میں نے چھکل سٹریپ سٹارٹ لیا ہے سیمبلی میں پاس بریسٹ کا پیس تھا اور اس کو میں نے اچھے سے دھو کے ڈرائے کر کے اس کو میں نے سٹریپ کی شکل میں کار دیا ٹھیک ہے اب میں اس میں کیا ڈال رہی ہوں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مایونیز ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے کریم یہ دونوں چیزیں آپ اپنی ایک قوانٹی سیم رکھئے گا اگر آپ ایک چمچ کھانے کا کریم ڈالیں گے تو ایک ہی چمچہ مایونیز بھی ڈالیں گے اور ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے چکن گارلک کیچپ ایسی گارلک کیچپ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اپنی مرضی ہے اگر آپ چاہے تو اس کے جگہ کیچپ جگہ کرش چلیز وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے بچے سوڑا نہیں کھاتے اس کیلئے میں تو ایک دوڑا اوائٹ کرتے ہوں کہ میں چلیز نہ یوز کروں آپ کو چلیز پسند ہے تو آپ کو ڈال سکتے ہیں کرش چلیز ساتھ میں نے اس میں ڈالا نمک اچھا اس کے کونٹیٹی سب سے بیسٹ جو اس کا رہتا ہے ریشو یہ رہتا ہے کہ آپ سب کچھ ایک ہی قوانٹٹی میں ڈالیں ایک چمچ آپ بھر کے ڈالیں گے مایونیز، ایک چمچ آپ ڈالیں گے کریم، ایک چمچ آپ ڈالیں گے کیچپ، ایک چمچ آپ ڈالیں گے سویا سوس اور ساتھ اسی لحاظ سے آپ نمک کو کم کر دیں گے کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ٹھیک ہے؟ سیمپلی اس کو ہم لوگوں نے کالی میچ ڈالی تھی اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا ہم آجاتے ہیں یہاں پر جو میں نے آٹا گندھا تھا اس کے پیڑے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ میدہ ہے تو یہ تھوڑا سا سٹکی سا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیفینیٹلی یہ پیورلی میدہ ہے میدے کے وہ بھلا ٹیکسٹری نہیں ہاتا جو کہ آٹے کا آت ہے اسی لئے ہی تھوڑا سا آپ کو سٹکی لگتا ہے اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے جیسے کہ آپ کو بہت بڑے ٹوٹیلاز بنانی ہے وہ بنا لیجئے میں میڈیم سائز کے بناؤں گی کیونکہ بچوں نے کھانے ہوتے ہیں سو یہ میں چھوٹے سائز کے پیڑے بنائیں گے ٹیک ہے اب بنائیں گے پیڑے اور اس کے بعد پھر میں جلدی سے بنا کر آپ کے پاس واپس آتیوں سو ستے ٹیون جی جناب تو میرے پیڑے ہو گئے ہیں ریڈی یہ تقریبا میرے پاس آٹھ پیڑے بنے ہیں ایک کپ میں دے کے آپ دیفنیٹلی اگر ٹوٹیلاز بڑے بنائیں گے تو وہ چھوٹے بنیں گے میں نے میڈیم سائز کے ٹوٹیلاز رکھے ہیں اور اس کو میں نے ریسٹ دینے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے جب اس کو گونتا تھا تو میں نے اس کو اچھے سے ریسٹ دے دیا تھا اب سمپلی میں بنانے کے بعد پیڑے اب میں اس کو بیل دوں گی اور میہدے کے ساتھ بیل رہی ہوں میں اس کو آٹھا نہیں لگانا ہے دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں جتنا زیادہ آپ اس کو تین بیل سکیں اتنا زیادہ یہ اچھے بنیں گے میہدہ ہے بہت آسانی سے بیل جائے گا بہت آسانی سے لمبا ہو جائے گا گول ہو جائے گا چکور ہو جائے گا جیسے بھی آپ کو کرنے ہیں آپ اس کو بہت ایزی لی کر سکتے ہیں لیکن یہ جتنا زیادہ اچھے طریقے سے آپ اس کو بیلیں گے پتلا کریں گے یہ توڑتیلاز اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے سو میں ہی جلدی سے بیلوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو سیکنا کیسے ہے کیونکہ اس کا سیکنے کا جو پروسیجر ہے وہ ہی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اسی کے تھوڑھ آپ کی روٹی اکڑ بھی سکتی ہے اور نرم بھی ہو سکتی ہے سو میں ہی جلدی سے جتنا جتنا اچھا میں اس کو بیل سکتی ہوں وہ میں بیل رہی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو جو ہے ہم لوگوں نے سیکنا کیسے ہے سہیے سو جلدی سے یہ کام کر لیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم لوگوں نے نیکسٹ اس کا جو سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے جی جناب تو یہ میں نے بیل لی ہے اچھے سے روٹی اور توا میں نے کافی گرم کیا اس کے یہی بات ہے کہ آپ کو توا اچھے سے گرم بڑنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ اپنے تب اچھے سے گرم کر لیا تو آپ نے چولہ سلو کر دینا ٹھیک ہے یہ میں نے بہت اچھے سے جتنا میرے سے بیل سکا تھا باریک پتلا وہ میں نے کر لیا ہے اور اس کو سمپلی ہم نے اچھے سے گرم کر کے تب اور اس کو میں نے چولہ آہستہ کر دیا اور اس کو میں سیک ہوں گی جیسے ہی یہ روٹی کا جو کلر ہے وہ چینج ہی دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ کلر چینج ہونا شروع ہوگا ہم لوگ اس کو پلٹ دیں گے یہ چیز آگئی کوئی اس کو گی نہیں لگانا کچھ بھی نہیں لگانا میں نے تب اپنے کو کچھ بھی نہیں لگایا ہوئی کوئی گریسنگ نہیں کی بھی میں نے تب کی سمپل میں نے ساتھا ساف توا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کرنے کے بعد پھر آپ ایک ساف کپڑا لیں گے رومال لیں گے اسے آپ نے اس طرح سے پریس کرتے جانا ہے اور جب ہلکے ہلکے کہ یہ براونش میں آ جائیں گے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ اس کو ابھی اگر آپ فول کوک کرنا چاہیں تو فول کوک کر لیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے یہ ٹھنٹی ہو جائیں گی اسی لئے ہاف کوک کریں اور بعد میں جب ہم اس کو فیلنگ کرنے کے بعد ہم اس کو گریل پین میں کر سکتے ہیں یا چولے پہ بھی آپ تبے پہ بھی دوبارہ اس کو سیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر دیپین کرتا ہے میں گریل پین میں یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے ابھی میں اس کو اس طرح سے بھیل رہی ہوں سیکھ رہی ہوں آپ نے اس کو ایسے ہی سیکھنا ہے رومال کے ساتھ ٹھیک ہے دونوں طرف سے ہلکا ہلکا سا براؤن کلر آ گیا ہے اور اب اس کو میں سمپلی ایک رومال میں رکھا کے اور میں اس کو رکھ رہوں گی یہ دیکھ لیں سائٹس پہ چھوٹے چھوٹے براؤنی شاپل لگ رہے ہیں بس آپ نے اتنا اس کو ڈن کرنا ہے ساسا تب میں بنانے لگی ہوں اپنا چکن جو چکن میں نے ایک سائٹ پہ مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو جو ہے آپ ایک پین میں آئن لیں گے بہت ہڑا آئن لیچے گا اس میں آپ جو چکن کو مرینیٹ کیا تھا آپ اس کو بہت رکھ دیں گے اور آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے چکن کو ورنہ چکن جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے سٹرپس ہیں تھن سٹرپس ہیں بہت جلدی وہ کل جائیں گی اسی لئے بس اس کو چولے پہ رکھئے اور مزیدار طریقے سے اس کو جب وہ ہافٹن ہو جائے گا یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا پانی میں اس کو کوئی نہیں ڈالوں گی چکن کا اپنا اچھا خاصا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ اپنے پانی میں اچھے سے گل جائے گا میں اس کے اندر باقی انگریڈینٹ جو کہ میں ڈالنے ہیں وہ میں ڈالوں گی اور میں اس کو دن کروں گی ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کو کر دیا ہے گور اور اب میں باقی اپنے توٹلاز بناؤں گی چکن کا بناتی جاؤں گی ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں میرا ساری زورتیگاز بن چکی تھی اس کو میں نے ایک ہی اسٹائیل سے بنایا تھا چکن کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے اس کے پانی میں پکنے دیا جب اس کے پانی میں پک گیا تو میں نے اس میں ڈالے ہیں مشرووم اور ساتھ میں نے اس میں ڈالے ہیں سلائس پیاز ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آپ اس میں مشرووم اور پیاز دونے چیزیں لازمی ڈالیں کیونکہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاہے تو آپ اس میں کیپسکم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گاجر مر ڈالیے گا گاجر کا اس کے اندر وہ ٹیسٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا ہے کیپسکم آپ ڈال سکتے ہیں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ اگر چاہے تو آپ اس میں اس سٹیج پہ آکے آپ اس میں سویٹ کونز بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہے جو اتھنٹیک ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے لئے یہ تین چیزیں ہونا لازمی ہیں چکن مشرومز اور پیاز اس کو ہلکے سے میں نے کور کیا تھا تاکہ یہ نرم ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اس کا پانی ڈرائے کر کے چولے کو تیز کی ہے اور میں اس کا پانی ڈرائے کروں گی کیونکہ میں نے سوگی سے نہیں کر دینا ہے پیازوں کو بس ہلکا سا میں نے اس کو ایک فلیور دینا ہے چکن کا اور مشروم کا یہ کر لیں اور اس کے بعد پھر میں اس کو اتار کے اب آپ کو اس کو اسیمبلی کرنے سے کار ہوں گی کہ ہم لوگوں نے ترتینہ کی اسیمبلی کیسے کریں سو سٹی جی آن جی جناب طور باری آجتی ہے اسیمبلی کی اسیمبلی کے لیے میں کیا یوز کریں چکن تھا کونس جو تھے میں نے اسیمبلی داروئی کیونکہ بردین ساپی فرمائش تھی کہ اس کو کون بھی چاہیے ادر ویس میرا موڈ نہیں تھا کہ میں کون ڈال ہوں لیکن اب ان جناب پی فرمائش ہے اور میرا چکن جو تھا وہ فلی دن ہو چکا تھا سو میں دوبارہ سے اس کو اگر میں اس پر دائر پس پکاتے تو وہ بہت ڈرائ ہو جاتا اس لئے میں اسیمبلی دار رہی ہوں اور میں گریل کر لوں گے ٹھیک ہے سو سمپلی میں اس پر لگا رہی ہوں برد جو میں نے بنایا ہے آپ کے سامنے روٹی بنایا ہے بنایا ہے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں کچپ کچپ لگا کے کچپ لگا کے یہ چلی گارلک نہیں ہے یہ پرین کچپ لگا ہے یہ لگا ہوں گی بہت زیادہ نہیں لگا نہیں کیونکہ وہ چکن میں بھی ہے بہت زیادہ میٹھا میٹھا تیسٹ آ جائے گا جو کہ اچھا نہیں لگتا اس میں صحیح ہے اب میں تھوڑا سا کچپ کو سپیڈ آؤٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کے پر جو میں نے آپ کے سامنے چکن کی جو فیلنگ بنائی ہے میں وہ ڈالوں گی اچھا آپ یہ فیلنگ ہے آپ ملٹیپل چیزوں میں یا شوارما میں بھی یا بھی یوز کر سکتے ہیں اور سینوچز میں بھی یہ بہت مزدیکی لگتی ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں گانز اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی چیز جو کہ میں نے شرٹ کر رکھی بھی ہے یہ میرے پاس چیز ہے آپ چاہیں تو موزڈیلا چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور دونوں چیزیں مکس کر کے بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اس کو ریپ کیا ہے تاکہ یہ نکل نہ جائے سارا چکن ٹھیک ہے سو یہ میرا اس کو میں نے بند کر دیا پیک کر دیا اور اب میں اس کو کروں گی گریل ٹھیک ہے اچھا گریل کرنے کیلئے سمپلی میں نے گریل پہن آپ کو شہر میں نے پہلے پر دکھا چکی ہوں یہ والا میرا گریل پہن ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے بٹر کو جو ہے وہ پہلے تھوہ سا لگا دیا ہے اور یہ میں نے پری ہیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اب میں اس کے اندر یہ بڑھ رکھ کے اس کو سوڑے کے لئے بند کر دوں گی آپ لوگوں کے پاس کیا میرمنٹس ہوں گی اس کی جو گریل پہن ہے میرا گریل پہن بہت جلدی سے اس کو مارک دے دیتا ہے آپ لوگوں تقریباً میری گریل پہن میں پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ کے بعد یہ اچھے گرم ہو کے دے دیتا ہے یہ دیکھئے پانچ منٹ کے پہن میں اس کو کھوڑا ہے اور اس میں باقی بھی ڈال کر جا رہی ہوں اور یہ دیکھئے کتنے مزے کہ اس کے اوپر مارک آگئے ہیں یہ تھا میری آج کی ریسپی اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی میں باقی جورتی لازو بنا دوں اور آپ اپنی یہ ریسپی ضرور انجوائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کسی لگی تل دن اپنا بہت سارا خیال دعاوں میں یاد رکھیں گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیں گا اور تیک کیا اور اللہ حافظ